یہ سب آخری میں جو پروڈٹھا اس کے لئے آپ کو نیم بنانے پڑتی ہے ایک مجبوط نیم دینے پڑتی ہے بلڈی کرنے پڑتی ہے آج کل آپ نے جتنے یہ پندرہ فولہ کندل کینٹ ابھی ہائر کیے ہوئے ہیں وہ آپ کی اس سمارٹ سٹی کی پرکلپنا کو سکار دے گا وہ نیم بنا رہے ہیں وہ بلڈی کھڑی کر رہے ہیں تاکہ آپ اس پرگار کی سردہ اور میں کہہ سکتا ہوں اگلے آج سے اگلے دو سے تین سال میں آپ یہ ساری سمدہ کو اصلی یہاں پر سرگاروں کا دیکھے ہیں وہ بہت ساری کنسلٹ ہے سمی لوگوں کو پتا ہوگا جو قداشت میں ہر دیبارٹمنٹ میں لگ بگ جو ہیں کہ دنیا کا جو ویسٹ موڈل ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کا پیاس کے جائے گا ہاں پر ہمارے جو سٹیگھولڈر ہیں یہ تھوٹیاں تو تھوٹیاں کے جو ہمارے ہتھکاری کرمچاری وہ سب کرنے والے ہیں وہ کوارڈیویٹر ہیں وہ فسیلیٹیٹر ہیں ہمارا قرام آپ گیور کوارڈیویٹر فسیلیٹیٹر کا یہ فرسٹ سٹیگھولڈر ہے دوسرا سٹیگھولڈر ہمارے شہر کا ناغری کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے ہم شہدوں کے سپنا بھی بات کرتے ہیں اجاد بھارت کے ہر ناغری کا ایک سپنا اپنا اینڈیا میں یہ ایک سپنا رہتا ہے بہت کام کیا ہے آپ نے بھی آج ایک سکیم بہت اچھی سکیم میں گھر دیکھا ہے بہت اچھے قوالیٹی کے گھر بنے ہیں آج ایک سکیم پندرہ اغسط کے عسطر پر اپنے لانچ کری ہے لوگوں کو اور سپنا پہ جار دینے کے لیے بہت لوگوں کو اپنے پلاؤتے ہیں یہ ایک پورا شہر بسایا ہے جو کہ فچرسٹک سکھی جو ہمارا اگلا سٹیگھولڈر ہے وہ ہے کسان جس نے یہاں پر جو یہاں کا رجلل مالک ہے جس نے یہ شہر بتانے کے لیے اپنی ماں جیسی جوین کو ایک طرح سے ہم لوگوں کو دیا اس وشعات کے سہر کہ ہم اس پہ نیائے کریں گے ہم اس پہ پورے بھارتواصیوں جو سپنا ہے گھر کا جو دیوگ لگانے کا ادیو لگانے کا اپنی رجی روٹی سطافت کرنے کا اس کی رجی روٹی سطافت کر کے ہمارے بھارتواصیوں کو اور اس گار دینے کا اس کو پورا کرنے کے لیے ان کسانوں کے لیے جو ان کے دگار ہیں ان کو دینے میں کیونکہ ہم لوگوں نے واقعی بہت دیر لگائی ہے ہمیں جس وقت دیگران کرتے ہیں ہم کے جو جو دگار ہیں قائدے میں اسی ورش میں ہمیں دے دنے اس لیے پرانتو میں دیکھتا ہوں ہر ایک کو ہم لوگ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں جب اس کسان کو چھے پرسنٹ کی دینے کی بات اپنی ہے لیز بیک کی دینے کی اپنی ہے کتنے ڈسپیوٹ تھوڑے ہو جاتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ہمیں اس کو بہت جلدی کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری کنسنٹ اس میں آپ حل کر رہے ہیں سمارٹ ویلیج جو میں نے کہا قائدے میں یہ جو سمارٹ ویلیج ہے یہ ہمارے کسی سیکٹر سے کم نہیں ہونے چاہیے جو ہم نے چھے پرسنٹ لگائے ہیں وہ ہمارے نوربال سیکٹروں کی طرح ہی نکسیت ہونے چیئے اترے ان بڑی آب لے ان سے بھی بڑیا اور ابھی بھی ہم جتنے ہی میں کونگا جتنے ہم اور بنا رہے ہیں ہم اس کو سی طرح پر بھی سکتا پھر ہمارا اصلی جو ہے ہمارا یہ کہ ہم انڈسٹریل ڈان شکے ہیں ہمارے ایک بڑا ایک بڑا ایک بڑا ایک بڑا ہمارے ہمارے دنبر کہ میری رکشہ کرے گی ہمارے دنبر آکے کہاں دنیا کے بھارت کے بھارت کے بھارت بھارت دلتا ہے یہ اصلی جو ہے بھارت کے بھارت کے یہ بھی ہمارے اصلی مندر مسجد ہے اس ستھاپی کرتا ہے یہاں پر رسک لیتا ہے اور اس میں رضگار سجل کرتا ہے ٹیکس لیتا ہے جس سے سب گھر چلتا ہے آکھورتی کو جو ہے ایک ہرٹی کا ریولیو پڑھانے میں اندر کرتا ہے سبھی پڑھارکی چیزیں ہیں دیشکر گلاس میں جسے کہتے ویلیو پیشن وہ اکتیمی کرتا ہے اس ویلیو سے رکھتے ہیں اسے رضا دیتا ہے اس سے اپنا پروفیٹ ہوتا ہے اس پروفیٹ کو اگلے ادیر میں ستھاپکی کرتا ہے وہ ہمارے بہت بڑا محافظہ پرنس ٹیک وڈر ہے محافظہ میں کہوں گا کہ جو ہمارے شہیدوں نے یہ دن دیکھنے کے لئے 15 14 45 اور اس کے بعد ہر 15 دن دن اور اس پر چھپیس جنر مناتے ہیں جس دن ہماری پوری رست اللہ دی اس کو سمکڑوں کو پورا کرنے میں سمجھتا ہوں یادی آجام کم جن کرتے ہیں کو ویڈ میں جس پر دار سے میں کہا جس پر دن دیا اس میں لگ لگ دن دن نہیں جس پر دن جب آپ لوگ کرتے تھے سگن اور وہ کونسا جو ہے سگن آپ سینیٹیز کریے کونسا بڑی جلتا تھا میں دیکھتا ہم جان سکھ جی آج بی دری دی پیان جو ہے سینیٹیز سرا ہے میرے بڑا اچھا لگ ہے جو ہے ایک چیزیں اور ہماری ناغری کو موسیقل گورننس میں جو ایک اور ہمارا بہت بڑا جو ہماری آٹ بلیرز ہیں موسیقل گورنس بھاگی داری بہت بڑا ملوک ہم نے اس کو پوری طرح موسیقل بہت اکسر ملا بہت اکسر ملا اس پر میں نام سا کے ادھاریوں کے بارے میں بہت بتایا کہ ہم نے یہ چیز کری اس ادھاری نے اس مہین جو ہے اس پر موسیقل فنکشن جو بھاگی داری ایک نئی چیز ہم نے چیز موسیقل موسیقل آپ ایک شورٹ ترم کے طور پر کئی چیزوں کر سکتے ہیں جنتہ خوش کر سکتے ہیں پر انتو اس سے کئی بار ارگنیشن خوک بھی ہوتی ہے اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے سسٹینیبل سسٹم میں چاہیے جس سسٹم میں جنتہ بھی بھاگی داری ہو مجھے ایک بہت پہلے مجھے جانا ہے کہ ہمارے منٹری جتے دللو سنگھ جی شہدون نے ہمیں ایک ادارت دیا تھا ہم نے ایک ادارت دیتی کہہ رہے جب دیش میں مجھے گاز کی یوگدان شروع ہوا تھا تو اس ٹائم تھا کہ سردار کے پاس گرام کاز کے لیے پیسہ نہیں تھا تو یہ گاؤں میں ہوا کہ فرنجہ بنایا جائے تو اس میں ٹائٹی آگے ابھی آپ کے پیسے جو آپ سیٹھ آدمیوں دس اکڑ جوین ہے تو آپ دس اربے دیجئے اس ٹائم دس اربے بہت بڑی چیز ہے اور جس کے پیسے ایک اکڑ جوین ہے وہ اکڑ دیا دے گا پر یہ ہوا کوئی بھی بندہ کتنا بھی گریب جو نہ ہو وہ کچھ پیسہ جرور اس میں کنٹری وڈ کرے گا اور سب کے لیے ٹائدیا جو کچھ نہیں دے سکتا تو یہ کامنا جرور یوگدان نہیں کرے گا اور کہہ رہے خرنجہ لڑنا شروع ہوا اور جس ریکھتی نے کہی کرنا دیا تھا وہ اپنا لٹھ نکال لیا ہے اور اس نے جو ہے جو میس سندھا جو میسٹری طرح آج میسٹری کو پیٹنا شروع کریں اور اس نے کہا تو وہ نے کہا بھی کیا ہوا اتنا اچھا تو کام در رہا ہے خرنجہ بدار ہے اس نے کہا جب آنا دیا تھا تب بات ہوئی تھی کہ اول درجے کی انٹ لڑے گی اور یہ دو انٹ درجے کی انٹ لڑا ہے یہ ایک جس تک ادارن ہے کہ یدی تمہاری پبلک کا کیونکہ یہ جو پیسہ ہم چھت رہے ہیں یہ پبلک کا پیسہ ہے یہ وہ مالک ہے ان شہر کے ہم لوگ مالک نہیں ہیں ہمیں ایک سسٹم کے مادیم سے یہ جمعہ دیلی ہے کہ اس پبلک کے کانکشاں کو ہم پورا کریں وہ مالک ہے وہ آڈبلی ہے وہ رہے انویسٹر وہ دمی وہ پسان کہ وہ ہم جو اس کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ اس کی بابا رجے سرگار میں ویسٹ ہو جاتی ہے رجے سرگار نے اپنے سسٹم بنائے ہیں آتھورٹی ایک سسٹم بنائے آتھورٹی میں ہم لوگ کو پینات کیا ہے مالک وہی لوگ ہیں ان کے بھیاپ پر ہم نے بنائے جاتے ہیں تو ان کی ڈائر ایک تباکی داری میں ضروری ہے وہ دیکھ سکے کہ ہم کس پرکار سے کام کرتے ہیں آج جو آپ نے جو یہاں پہ انفرہکچر تھا وہ خوشکورٹی کا تھا پرنتو دوارہ ہم لوگوں نے اس کو جو اس پرکار سے آپ سڑکے دیکھئے مجھے دیان ہے جب میں جوائن کیا تھا مکترداروں سے ہر ٹائم ایک ہی بات سن ہے جتنی سے آپ سڑکے ٹوٹی ہیں یہاں جب میں پوچھتا ہوں میں نے کہا وہ آپ لوگوں نے شوار میں سڑکوں کی جو دیکھت ہوتی تھی بات سڑکے آپ بن چکی ہیں اس لئے ہم کو دکھنا نہیں کرتے ہیں اب سیکنڈ جو ہے چھوٹی سڑکے ان کو اسٹینٹ کیا جا رہا ہے جو ڈرینز ہیں جو میں نے کہا جو آپ کو سی درے اس کی بات ہوتا ہے ہی سٹیٹ لائٹس کا بہت بڑا بھیان چل رہا ہے ہمارا ہے لیڈی کا سسٹم جو ہے تو لبک کیا رہا ہے کسی وقت ہمارا سڑکوں کو مرمت کرنے والا ٹیٹر ہمارا تھوڑ چکا ہے بہت جلدی کہ جو مرمت جو سسٹم تھا کہ ہمیں ہر چیز کا ٹیٹر کرنا پڑھتا تھا پہ چھے مینے لگتے تھے اب آپ نے تین سال کا ٹیٹر کیا ہے کہ سڑک پر جو بھی گڑھا بڑھے گا ہر مہینے کی تین دن ہر مہینے میں تین دن ملو فرائیڈ سٹری سنڈے سیکنڈ فرائیڈ سٹری سنڈے کو تین دن گھڑے بڑھنے کا بھیان چلے گا اور جتنے ایک مینے میں گھڑے بڑھے گے وہ سبلے مینے کے سیکنڈ فرائیڈ سٹری سنڈے میں تین دن میں بڑھ دیا جائیں گے تو یہاں پر جتنی بھی یہاں کی پبلک کی ضرورت ہے ہورٹی کلچر والا آج گل ہورٹی کلچر کا جس طرح ایسے ٹینڈر ہم لوگوں نے بدلا ہے کہ ہمارے ٹینڈروں میں باعشاہ سے ایسے سسٹم بن گئے تھے کہ اس سسٹم میں سیلپ پولیسنگ سسٹم ہوتا ہے جدی آپ نے سنا ہو بیٹ اور جی ایسٹی سیلپ پولیسنگ ہے ہر بندے کو فیدہ بیٹ خدا کرنے میں ہے بیٹ جو فیدہ تو چور ہی کرنے گا اس لیے جب ہم لوگوں نے سٹیڈی کیا کچھ ٹینڈر ہمارے ایسے تھے تو اس میں یدی ہمارے ٹھیکے دار کام نہ کرے تو جیادہ پہلا ہے اب جو ہم نے جو ہورٹی کلچر کے جو نئے ٹینڈر بنائیں جو بھی ٹینڈر پچھے پھلا ہے ان ٹینڈروں میں اس کا سسٹم بدلا گیا ہے پوری سیکٹر کا ایک ٹینڈر ہوگا تو اس میں ایسے سسٹم بنائے گئے ہیں کہ اس ٹھیکے دار کو کام کرنے میں جیادہ کمائی ہے چھوڑی کرنے میں کم کمائی ہے اور جیادہ پہلا ہے ہیلے چھوڑی کرنے میں اس کو جیادہ پھیلا ہے اب جتنا وہ کام کرے گا تو اتنی کمائی اس بھی بڑھتی جائے تو ایک درہ سے اس کو محنت دیمانداری سے کرنے کے سسٹم دے 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 پکسٹ کیے جا رہے ہیں جو ایک ایسے لے ہوتا ہے ہاتھ جگہ سسٹم لیول ایگریمنٹ بنایا جا رہے ہیں اور اس میں بھی معنی ہے فیلیو ختم کر کے ٹکنالوجی بات جم سے ٹکنالوجی کو ہم نے ایک بہت بڑے طریقے سے لگو کر رہے ہیں کہ یہ ٹکنالوجی کے فیدے ہیں یہ اچھے ٹکنالوجی سے لگو کرو ٹکنالوجی کے آپ غلام بن جائیے تو اس کے نقصان بہت ہے ٹکنالوجی وٹس ایپ ٹکنالوجی ہم نے یوز رہی ہے ہم نے فیس بک کو یوز کیا ہے ٹویٹر کو یوز کیا لوگوں کی شمیتوں کے لیے تو اس پردار سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایک پریکلپنا ایک نئے بھارت کی نئے گریٹر نویڈہ کی سب لوگوں کی تھی ہمارے ہمارے جو ہمارے پردان منتریجی ہیں جو ہمارے مکونتریجی ہیں جس پردار سے وہ لیٹ کر رہے ہیں کوویڈ کی لڑائی کو یا اس کو کس پردار سے آگا لے جانے اس میں ایک ریٹر نویڈہ آتھوٹی کی جو میں سمیتا ہوں ایتنے کم شروطوں کے ساتھ ایتنے کم سورس کے ساتھ میں ہمیشہ کم بیر کرتا رہتا ہوں دو جار نویڈہ کے اپلائی چوبیسو اور تین سو اٹھٹر گریٹر نویڈہ کا یہاں ہر اپلائی آٹھ اپلائیز کے برابتر کام کرتا ہے یہ ایک بہت پڑی چیز ہے اور اس میں بھی میں نے دیکھا بہت سارے بیواز پڑیٹی بور بائیت خیال کیا میں جب آیا تھا مجھے تھا بھی سنڈیڈے سنڈے مشہ اپنے انجوائی کرنے چیز ایک خوب پانچ کے ساتھ پر میں نے یہاں آ کر دیکھا یہاں ایک کلجر بنا ہوا ہے ساتو دن گام کر دیں یہاں پر کسی بھی ٹائم میں آپ ایس سمس کر دو ورڈشاپ سے جو میرا مقصد تھا یہ مطلب ہوتا ہے میرا ورڈشاپ کہ جب وہ میں نے لکھ میرے پر سنویئنی ایسا ہے میں نے اپنی سجدہ سے لکھ دیا جو میرا ادھگاری کرنے چاہی ہے وہ اپنی سجدہ سے جواب دے دیں کوئی سہرے جلدی جاتا ہے کوئی شام کو دیر تک سوتا ہے ہر کی اپنی اپنی ایک سجدہ پرنتو میں نے دیکھا یہاں پر میری عادت آپ لوگ کارن خراب ہو گئی کہ یہاں پر آپ سیڈیڈے کو کام کر دو تو وہ جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پروجیکٹو آ دے اور کام کر کے بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چیز مطلب میں کہوں گا بہت بڑی چیز ایٹیچوڈ کہا جاتا ہے ایٹیچوڈ پوسٹی بنا چیئے اور یہاں کے دگاریوں ہمیں جب ڈیٹھ ساتھ بلے آیا تھا بڑی جوش جائے تھا دو تیر مینے بعد مجھے لگانے نہیں یہاں اس طرح سے اور آج میں گھرم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ہر گھرم چاری ہر دگاری اپنے فل پوٹینشل کے ساتھ مطلب پوٹینشل فل پوٹینشل اپنے فل پوٹینشل ہوں اور اپنے فل پوٹینشل اور چار سب چھے سو پسینٹ اور یہ گھرم چیز بہت ہی فوچر بریشیاں بہت اچھا بریشیاں آپ لوگ کاران کیون جو ہمارے فرنٹ ورکر ہیں چاہے وہ ہمارے جو ایک پارٹنر وہ کو اٹریکٹر ہوتے ہیں ان کے ثریو سوائی کرمچاری جو ابھی ہمارے سینٹائیزشل میں چھڑکا ہوں جو ہمارے سوڑی ویسٹ مینجمنٹ میں گھردار پوڑائیں پھر ان کے ساتھ جو ہمارے سینٹائیزشل کرویں یہاں کھڑا ہوں کہ میرے سٹائل آپ لوگ پتہ ہی ہے کہ تھوڑا میں ہم کو سختی سے بھی بات کیا اب میں آخر میں جو بات جا رہا ہوں یہ بات جو میں ابھی انتا رہا ہوں کہ اصل ہی کنٹریویشن سب سے پہلے اس شہر کو کیونکہ کبھی کوئی شہر ہے یہ جو میں جوائن کیا تھا یہاں ہی میرے کمرے سے میں سب سے اکثر دیکھتا رہتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمارا اس سراؤنڈنگ جو ہے مجھے تھوڑا اس میں میں نے مجھے دھیان ہے پہلی بار میں سماندان جی کو اشکر کی وجہ رائے سب لوگ ہم اڈیٹرنو اڈیشنل سیو یہاں گو میں نے آج یہ دی کسی کے بعد دو سال پہلے کی فوٹو ہو اسے رہا دی اور آج کی فوٹو ہو میرے خیال سے جمین آسماندان یہ خلی ایک بانگی تھی ابھی میں ایک عدار جو ہے کہہنے سے آپ کو لوگ نہیں سکتا ابھی چار دن پہلے سندھی بھرتا کو جو بجھلی کی میں نے بات کر رہی نوانی جی کو کہا میں نے بجھلے رہو نوانی جی نے کہا بھرتا جی آئے ہیں میں چڑھ گئے بھرتا جی کیوں آئے ہیں میرے پاس اتنے عدگاری ہم سے پوچھیں بھرتا جی نے کہا سر انہیں آپ نے لائک لگانے کا میں نے کہا خلی کر دیجئے پورا دیش پورا شہر بھرتا جوج رہا ہے پریشن کا مول ہے آپ کو دکھا ہوگا ہمارے کردان منتری جی نے کبھی دیا جلانگر لوگوں کی سپیرٹس کو اپر اٹھانے کا پیاس کیا ہے کچھ ایسی لائٹنگ کر دیجئے کہ لوگوں کو اس جو ہے خوڑے سب ڈیوڈ مول میں ان کی سپیرٹس اپر جائیں ان کو ایک فیسٹیو کا محسوس ہو ہمارا جانتی کا پرو ایسے ہی سب سے بڑا پرو ہے تو انہوں نے چیز پر کہاں سے لائٹنگ کریں میں دیکھ رہا تھا تو ٹیلی ویژن میں گری ٹرمیڈا لائٹنگ کے سینہ رہے تو میں احران رہے تو یہ میں نے اسی نیمی ایسے میں بھی جائے یہ کہا رہے تو سر آپ کے قرآن میں نے کہا میرے تو ایر میں نے تو اتنی بڑیا لائٹنگ نہیں سلچ پایا یہ آپ لوگوں کی ہے اتنی اچھی چیز کر دینا تو کرپیا کر کے یہ ہی ایک بوسٹی ویٹی چوڈ بنائے رہے جو آج پردھان منطری جنس کے بولا کہ ہمارے ناغری کو ملے میں کہوں یعنی گورنمنٹ کے پاس کم آنا پڑے گورنمنٹ بھواد سے اس کا کام ایک موائل میں ٹرچ بٹن سے ہو جائے یہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی اتلتی ہے اور گریٹر نویڈا میں ہم یہ کر دکھائیں گے ساتھ کہ وہ ہمارا ناغری اُدھیم ستھاپی کر سکے اس طرح کے ہمارے مندر ستھاپی کر سکے بھائی چندہ میں ایک رلیجیس فلوڈ سکیم لائے ہیں ان مندروں کی بجائے میرے لئے ہر انڈسٹری ایک مندر ہے جہاں میں اُدھم جل رہی جہاں ہمارے کرم چاہرے ہیں ہمارے کسی مندر کو روزگال مل رہے ہیں وہ بھی ایک مندر ہے سب طرح کے مندر یہاں پر اس طرح سے اس طرح سے ستھاپی کر سکے ہیں یہ ایک جو ہے اسی بشواش کے ساتھ انہ آپ ساتھ وہ آپ اندر کرنا ہو اور ساتھ وہیں گزرگ بھی اور ساتھ وہیں گزرگ بھی ساتھ وہیں گزرگنو ساتھ وہیں گزرگنو باستخارنی